السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ راولپنڈی سے کوہارٹک کا سفر 133 سب کوہارٹ ایکسپریس میں دیکھ سکیں گے یہ بات ہے درس فروری 2022 کی جب میں نے فہیم بھائی اور ابراہیم بھائی کے ساتھ راولپنڈی سے کوہارٹک کا سفر کیا جس میں کچھ سفر کوچ میں اور کچھ سفر لوکوموٹیو کیا تو دوستو پلیٹ فارم نمبر دو پر ہم پہنچ رہے ہیں اور ریک پلیس ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے ایچ بیو ٹوینٹی کی قیادت میں دیکھتے ہیں کہ شنٹر انجن کونسا ہے اور لیڈن انجن کونسا ہوگا تو ریک ابھی پلیس ہو رہا ہے اور تقریباً ہو چکا ہے ایچ بیو ٹوینٹی اسی چونسٹ کی رہنمائی میں یہ لگ گئی بریک کے اور یہاں سے ٹکٹ ملتا ہے پھر ٹکٹ لے لیتے ہیں ویٹنگ روم بھی ہے لیڈیز ویٹنگ روم اور ساتھ ہے بوکنگ آفیس یہاں سے کوہارٹ ایکسپیس کا ٹکٹ ملتا ہے تو یہ پھر ہے کوہارٹ ایکسپیس کا تقریباً ایکس واسی کلومیٹر کا سفر ہے پھر ٹکٹ سے اور دو سر ساٹھ اڈلٹ کا ایک ستیس چائل کا یہ ہے ٹکٹ کاؤنٹر اور یہ دے دی ہے میں نے ٹکٹ اور ہمیشہ کی طرح آج بھی کوہارٹ ایکسپیس پلیٹ فارم نمبر دو سے دواننا ہوگی راولپنڈی کے پلیٹ فارم نمبر دو سے آج کوہارٹ ایکسپیس میں ٹوٹل آٹ کوچز لگا رہی ہیں ایکانومی کلاس کوچز جن میں سے دو بریک وین ہیں اس وقت تقریباً تین بجکر آٹھ منٹ ہو رہے ہیں اور ایک سو تیتیس اب کوہارٹ ایکسپیس کی پاور آ چکی ہے ایچ بیو ٹوینٹی ایٹ زیرو تھری فور آج کوہارٹ ایکسپیس کو راولپنڈی سے کوہارٹ ویلویس سیشن تک لیڈ کرے گا اس کی رہنمائی کرے گا ہمیشہ کی طرح اس کی اٹیچمنٹ دیکھ لیتے ہیں سرسری سی سرسری سی تو فائنلی ایک ایچ ہو گیا ہے ایٹ ویوری فور آر ایکسپیس کے ساتھ کوہارٹ ایکسپیس کے ساتھ سی چون تیس کی ایک لکھ دیکھ لیتے ہیں آپی شہر چاہ پہنی چاہی کچھ آپی شہر چاہے ہیں آپی شہر چاہی کچھ آپ کو شہر چاہی کچھ آپ شہر چاہی کچھ ایک سو تیتی سب کوہارٹ ایکسپریس راولپنڈی ریلوے سیشن کے پلیٹ فارم نمبر دو سے کوہارٹ جانے کے لیے روانہ ہو رہی ہے اور راولپنڈی کے بعد کوہارٹ ایکسپریس اپنا اگلا پڑھاؤ گولرہ شریف جنکشن ریلوے سیشن پر کرے گا یہ سٹارٹر سکنل ڈاؤن ہے ابھی تک راولپنڈی سے گولرہ ٹرک کوہارٹ ایکسپریس ایم ایل وان پر سفل کرے گی یہ پلیٹ فارم کوہارٹ ایکسپریس ایم ایل وان پر سفل کرے گی باقی کین تو ابھی پیچھے باقی ہی ہے ہماری کوچ نے راولپنڈی کے پلیٹ فارم نمبر دو کو آلویدا کہہ دیا یہ آگئی راولپنڈی ریلوے سیشن کی واشنگ لائن اور اپیو ٹوئنٹی نے بھی ناشر پر کر دی ہے اپنی سپیڈ بڑھاتا ہی ہوئے وہ ہارٹ ایکسریس کے ساتھ جبکہ اس کے اوپر زیادہ پینڈی لوگ کو شیئرٹ ہے یہاں سے ابھی زیادہ پینڈی نکل کے آرہے ہیں زیادہ پینڈی نمبر لیٹے پہنچ رہے ہیں اور ہاں پینڈی ریلکار کے لیے ہوگا سبب خرام ایکسریس کے لیے چونسر زیادہ ساہر یہاں پر شیئرٹ ہے یہاں پر سکیم اینجن بھی کرنے کے لیے آرہے ہیں تی پی اوہتے نکارا اینجن بھی کرنے ہیں اور اس کے علاوہ ایٹی بی او ڈی او اور بلد کون کون سے انجن ہوگے یہ ڈی بی او کی نمکارہ انجن کریں اب کوہارٹ ایکس پیس میں سفر کی دوران کوہارٹ ایکس پیس کی بات کر لیتے ہیں کوہارٹ ایکس پیس رزانہ کی بنیاد پر رالپنڈی اور کوہارٹ کے ماہ بین چلتی ہے یہ ٹرین ایک سو اناسی یعنی تقریباً ایک سو اسی کلومیٹر کا سفر تینا سٹراب کے ساتھ تقریباً چار گھنٹوں میں تیہ کرتی ہے کوہارٹ ایکس پیس راولپنڈی سے دوپہر ساڑھے تین بجے چلتی ہے اور کوہارٹ سے صبح ساڑھے سات بجے چلتی ہے راولپنڈی سے کوہارٹ ایک سو تیتی سب اور کوہارٹ سے راولپنڈی ایک سو چونتیس ڈاؤن کے کورٹز الارٹ کیے گئے ہیں کوہارٹ ایکس پیس کو کوہارٹ ایکس پیس میں صرف ایکانومی کلاس اویلیبل ہے اور اس میں ایڈوانس ریزرویشن کی سہولت موجود نہیں ہے پہلے آئیے پہلے پاہیے کی بنیاد پر سیڈ مل سکتی ہے وہ فرق ویسے ہی دیکھنے میں لگ رہا ہے ہاں فرق ہے تو دوستو تین بج کر باون میٹ ہو رہے ہیں اور ایک سو تیتی ساب کوہارٹ ایکس پیس گوڑرا شریف جنگشن ریلوی سٹیشن پر پہنچ رہی ہے ایچ بیو ٹوئنٹی اسی چونتیس کی کیا دکی گوڑرا شریف جنگشن ریلوی سٹیشن س روانا ہو رہی ہے گوڑرا شریف جنگشن ریلوی سٹیشن سے دوانا ہو رہی ہے پہر اس کا اگلہ پڑھا ہو گا ترنو ریلوی سٹیشن پر اور یہ گولرہ سے ایک سو تیری سا پہاڑ ایکس پیس کا ٹیر چینج ہو چکا ہے اور جو آپ کو نایٹ سائٹ پر ٹیکس پر جا رہے ہیں وہ ایم ایز وان ہے ٹیکسلا، نوشہرہ، بشامل کی طرف، آرکیب کی طرف اور ہیں جو اوردر چینج کے بادر پر ٹیک مسoco Experi ساپر بھارےrolہ اور آپ کا ساتھ ہی پسکت کریں اسلام آباد کے پاس آسکر آپ کو یہ ساتھ آسکر آخر ہے یہ ساتھ آسکر آباد ہے اس کے ساتھ آسکر آباد کی ہم نے بیر ہے دوستو اس وقت چار بج کر ایک منٹ ہو رہا ہے اور ایک سو تیری صاحب کو ہارڈ ایکسپریس تنور ریلوے سٹیشن پر پہنچ گئی ہے اور کافی تعداد میں پرسنجر یہاں پر مجھوڑ ہیں ٹرین میں سوال ہونے کے لئے لے جی ترنول سے زوانگیا ہو رہی ہے اور اگلا سٹراب ہو گا فتح جنگ ریلوے سیشن موسیقی 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 اس وقت تقریباً ساڑھے چال ہو رہے ہیں ساڑھے چار پچھتے اکتیس میں اور ایک سو تیری ساڑھے ایکسپریس ایچ پیو ٹوئنٹی اسی چونتیس کی قیادت میں افرد جنگ ریل ویسٹریشنل پر سٹراب کر رہی ہے اور یہاں بھی کافی پسنجن موجود ہیں لیٹ فارم بر تقریباً رائی ٹائم ہے پہارٹ ایکسپریس ابھی ہم اس کوچ میں سفر کر رہے تھے اور یہاں سے انجن میں جانے کے ٹائے کرتے ہیں اگر موقع ملا رائی ٹائم تو دوستو فتح جنگ سے ہم انجن کے کیب میں آگئے ہیں اسی چونتیس کی کیب میں اور یہاں سے کوہار ٹک ایسی میں سفر کریں گے فیلحال ٹرین فتح جنگ سے روانہ ہو رہی ہے اور اگلا سٹراب ہوگا کاہر رائیل ویسٹیشن موسیقی یہ سامنے آپ کو ڈاؤنگریڈ اور پیدر اپریڈ نظر آرہا ہوگا اس لانکہ کافی کڑھائی ہوتا رہی ہیں اس سیکشن پر موسیقی شیعہ موسیقی یہاں سے پی ایل سی لے کے پاس ہوگی جہاں مشروب نہیں ہے اس پی ایل کا وہ سامنے پوائنٹ میں پی ایل سی لے کے کھڑا ہے یہ پکڑ کی پی ایل سی میل پیپل لائنٹ کری ہے پی ایل سی کے بعد اسے چونتے سر ایل سی چونتے سر ایل سی نے چونتے سر ناچپ کرتی ہے وہ ایل پی ایل سر خی ہو موسیقی شادت یہ رہا کوئی ابینڈن سٹیشن ہے یہ ابینڈن سٹیشن اس وقت پانچ بچ کر پانچ منٹ ہونے ہیں اور فتہ جنگ کے بات بہار ایکس پر اپنے پر کاخل ایڈرہ سٹیشن پر سٹروم کرے گی اور دیکھنے میں یہ سٹیشن بھی ابینڈڈ لگ رہا ہے کیونکہ یہاں سرینل موجود ہے اور روپ لینڈ بھی ڈیسپنیٹ ہے اور یہ سٹیشن گوڑرا بسار لینڈ کے ساب سے چیہ سر کلومیٹر مارک پر باقی ہے چینہوے آڈی بسم اللہ اور اس سٹیشن تم نصافر نہ ہونے کے براہ پر ہے کاخل پر سوار ہونے والے مسافی زیادہ اور اترانے والے مسافی زیادہ تھے کاخل سٹیشن کے بعد ٹرینر اگلا سٹروم پر بسار شریف ریلوے سٹیشن پر کرے گی جو کہ ہاں ریلوے سٹیشن ہے یا آپ نے ایک ریلوے سٹیشن ہے وہاں پر پہنچیں گے تو پتہ لگے گا کونسا سٹیشن ہے وہاں پہنچیں گے مانچ بج کر کھارا میٹھ ہو رہے ہیں اور کوہرک ایکس پیس بسار شریف ریلوے سٹیشن پہنچ رہی ہے اور یہ فلیک ریلوے سٹیشن ہے یہاں پر بھی سکنل مجود نہیں ہے فلیک سٹیشن پہ ٹرین شیڈول کے مطابق سٹروم کرتی ہے اور جس کے بارے میں ڈرائیور اور انچارج گارڈ کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ سٹروم کرنا ہے یہاں سے مفتری انچارج گارڈ سے سگنل ایک چینج کرنے کے بعد ٹرین آپ پر بسار شریف سے بسار جنکشن کے لیے دوانا ہوئی ہے ایک سو تیٹی ساپ پہارٹ ایکسپریس ایچ پیل کو انٹری ایٹ پیل اور ٹری فور کی قیادت میں ہمیں اب بسار جنکشن ریڈرہ سٹیشن کی حضور میں پہنچ رہی ہے اور بسار جنکشن کو اس لئے جنکشن کہتے ہیں کہ یہاں سے ٹریک جس پر ہارٹ ایکسپریس سفر کر رہی ہے یعنی گوڑڑا بسار برانچ لائن اور جو رائٹ سائٹ پر آپ کو ٹریک نظر آ رہا ہے یہ ایمل ٹو ہے یہاں سے ٹریک اٹیک ہی طرح ہو جاتا ہے اور دوسری طرف سے جنڑ پونڈیا اور وہاں سے کوٹی رکھ جاتا ہے بسار جنکشن سے جنڈ جنکشن تک اب بہار ایکسپریس ایمل ٹو پر سفر کرے گی اور اب بسار جنکشن کے بعد بہار ایکسپریس گوڑڑا بسار برانچ لائن کو خیر آباد کہہ دے گی اور اب آگے کا سفر جنڈ تک ایمل ٹو پر کرے گی بسار جنکشن ایمل ٹو کے حساب سے 466 کلومیٹر یعنی کوٹ اٹھو سے 466 کلومیٹر دور ہیں اور پچھتر کلومیٹر گولڈا شریف سے دور ہیں اپس گھ ٹوپ 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 ٹررہ میکنی ، بنمی جنگ جنکشن ریلوے سٹیشن پر اور یہاں پر کچھ لوگ نماز پڑھے ہیں میں نے بھی پڑھی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک فوز ٹرال بھی ہے جہاں پر اس وقت نانٹ کی اویلیب ہے اور بھی دوسری بھی چیزیں ہیں چائے بھی ہیں اور ابھی تازے پکوڑے تلے بھی جا رہے ہیں چلیں واپس چلتے ہیں اس سے پہلے کہ حالان ہو جائیں چاہو شام کے پانچ بچ کر چالیس میٹھ ہو رہے ہیں اور ایچ بی او ٹوینٹی اسی چونتیس کے قیادر میں وارڈ ترٹی ٹری ایکس پریس بسال جنکشن ریلوے سٹیشن سے روانہ ہو رہی ہے اور اس کے بعد اور اگلا سٹے چاہت موجود جو مانے لئے سٹ پھارے کی پہارہ دنسپس موسیقی پانچ بج کے چالیس مٹ ہوگی ہوں اور سورج بھیinäنہ جو ہلے کہ بھیکسی کے روضی ہے آپ کو یہ ہوتیش پڑھے بھیداز ہوگا چکے یہ لہذا ہے اور اس وقتہ 133 آپ کو ہارڈ ایکسپرائز ڈومین ٹی ریال سیشن پر hologان نوで ب Messenger اس وقتہ 133 آپ کو ہاتے ایک سیسیسیسو kommال آلام پر ریال و سیشن پر بھیانو اور سورج بابو بلکل سامنے ہیں خلوب ہونے کے قریب قریب ہیں اور ڈاکنہ قریب ہے روانڈ ایک ساری راڈ کامل 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 شرہ سورج بابو بلکلوں گل سورج بابو بر جو بے ایک اس وقت موضوع پر آخر اورٹ ایک سورج بابو باک شرہ اورتاکنہ میں دسیار ٹھٹیوزگر ہیں دوان یہ ہو رہی ہے اور سورج گروپ ہونے کے کافی خوبصورت منظر ہے لیکن کیمرہ آپ کو ویسے نہیں دکھا سکتا ہے جیسے کہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ منظر موسیقی موسیقی پانچ بچ کر پچاس میٹھ ہو دے ہیں اور کوہارٹ ایکس پیس نمر ریگر سیشن پہنچ گئی ہے اور سورج بھی تقریباً حضوب ہو گیا ہے بہت ہی کچھ سورج چھوٹا سا ریگر سیشن موسیقی 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 کسی طرح میرے یک سیشن پیس موسیقی 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 اور ڈالیا رہے ہیں اکنی پوزیشن سے چار کو چوالی چیوٹر کا فائل سٹوم ہے اور ریلویس تیشن ہے لنکر یہ ریلویس تیشن ہے لیکن کر دیا گیا ہے دیورٹو اللہ دیورٹی آف سٹوم اس جنکشن پر ٹرٹیبل بھی مجود ہے جہاں سے لوکوموٹیو کا روک بھی چینج کیا جاتے ہیں اس وقت تقریباً چھ بچ کے دس میٹ ہو دے ہیں اور ایک سو تیری سا بہارٹ ایکسپریس ایچ بیو ٹوئنٹی ایٹ ڈیور ٹری فور کی قیادت میں جنکشن ریلویس تیشن پر پہنچ رہی ہے اور اس تیشن پر اٹک اور جنک کے دنمیان چلنے والی جنکشن پر اپنے سفر کا آغاز اور اقتتام کرتی ہے جنکشن کے بعد بہارٹ ایکسپریس جنکشن پر اپنے سفر کا آگے سفر جنڈ خوشالگر برانچ لین پر کریں گی جنڈ بہارٹ برانچ لین پر جنڈ خوشالگر برانچ لین پر خوشالگر برانچ لین پر تیdoors crying جنڈ خوشالگر ش也是 کوہارڈ جانے کے لئے روحانہ ہو رہی ہے سامنے جو آپ کو سٹرارٹر سکنل نظر آ رہے ہیں دو ہیں اور ان میں سے لیٹھ والا ایمل ڈو کے لئے ہے یعنی کہ داؤت خیل کنڈیا وغیرہ کے لئے اور رائٹ والا سکنل ڈاؤن ہے کوہارڈ ایکس پیس کے لئے جنڈ کوہارڈ برانچ لینن کے لئے یہاں سے یہ سامنے لیٹھ والا ٹریک جائے گا ڈاؤن کیر میاں والی کنڈیا بکھر پورٹ ادو اور پورٹ ادو سے ملتان بھی جا سکتا ہے اور اس سے آگے حبیب پورٹ اور جیک بابا پورٹری تک جاتا ہے اور کوہارڈ ایکس پیس اب ٹریک چینج کرے گی رائٹ طرف پہارڈ جانے کے لئے رائٹ سائی یہ ٹریک چینج ہو رات کے اندیرے میں اس وقت کوہارڈ ایکس پیس خوشالگر برینج کے پاس پہنچ رہی ہے جو کہ دریائے سینج پر بنا ہوا ہے اور پنڈہ کلومیٹر فی گینٹر کا پرمنٹ پوشن موجود ہے آگے یعنی آگے پنڈہ کلومیٹر کی سپیڈ اللہ ہو گا ہے ٹرین کو یہ سپیڈ ایمیٹ اس لئے لگائی گئی ہے کیونکہ آگے انڈرزیور پر بنے خوشالگر برینج ہے جس کی حالت کافی کمزور ہو چکا ہے اور اس پرین سے پہلے روڈ ٹریکی بھی گزرتی تھی جس کو پول کی خاصہ حالی کی وجہ سے ایک نئے پول پر شفٹ کر دیا گیا ہے اور ٹرین ابھی بھی گورر کے زمانے میں بنے ہوئے پرین سے گزر رہی ہے اس وقت اندیرہ کافی ہے واپسی پر جب 134 ڈراؤن پہارڈ ایکس پیس میں یہاں سے گزریں گے تو کافی اچھا نظارہ ہوگا کیونکہ وہ یہاں پر کیونکہ وہ یہاں سے صبح کے ٹائم گزرتی ہے دین کی روشنی میں کوہارڈ ایکسپرٹ دریا کو پار کرتے ساتھ ہی صبح پنجاب سے نکل کر خیبر پختونخواہ میں داخل ہو جائے گی بہت بھی خوبصورت نظارہ ہے دوستو مائٹی ریٹس لیور کے اوپر سے ہم پاسٹرو ہو رہے ہیں اور لیفٹ بینک سے رائٹ بینک کی طرف کے آرہے ہیں موید کاری ریٹس لیوری اور یہاں سے پہاری سلسلے کا آغاز بھی ہو جاتا ہے جو کہ اس وقت اندیرے کی وجہ سے کم نزل آئے گا جو آپ کو ایک سو اونٹیس راؤن کی ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ وہ دین میں یہاں سے گزرتی ہے بلحال ہم ایک سو تیٹی سا پہارٹ ایکسپریس میں سفت کرنے ہیں ہاتھ ایکسپریس سین شہید انویسیشن سے پاس ہو ہی بل سی کے ساتھ اور وہ سامنے پوائنٹس میں بل سی کے سوڑا بھی ہے ٹرانچ کے شالک آتا ہے بل سی پکڑے گا یہاں سے رائٹ ٹرانچ کے ساتھ پچ گئے ہیں اور جان کے بعد وہ ہاتھ ایکسپریس اب سین ہی کمبر ریڈوے سیشن پر سکراف کرے گی یہ سیشن میں ہاتھ کیا فلیک سیشن ہے کیونکہ یہاں پر بھی سیگنل موجود نہیں ہے اور لوپ لینڈ بھی موجود نہیں ہے اور دیکھنے میں سیشن بیٹنگ بھی موجود نہیں ہے یہ ایک چوہہہہ سکر ہے کھل ایک چوہہہ السا گاہ ہے اس کی یہ یاکہ ہی کے ساتھ ٹرک نہیںڑá گیا ویڤا موسیقی وہ سامنے لوب لینڈ کا سگنل ڈاؤن ہے بابلی باندہ ریلوے سٹیشن پر یہاں کو ہارٹ ایکس پر سٹاک کرے گی بابلی باندہ ریلوے سٹاک کرے گی اس کے بعد ٹرین اگلا پڑاو کو ہارٹ این ریلوے سٹیشن پر کرے گی بابلی باندہ ریلوے سٹاک کرے گی بابلی باندہ ریلوے سٹاک کرے گی یہاں کو ہارٹ ایکس پرس کو ہارٹ ایکس پرس خوہارٹ ایکس پرس خوہارٹ ایکس پرس کو ہارٹ کینٹ ریلوے سٹیشن کی تک میں داخل ہو گئی ہے یہ اسٹیشن سے ساتھ کلو میٹر دور ہے تقریبا ساتھ یا ایکسیٹ کلو میٹر دور ہے اور یہ سامنے ساٹھ کلومیٹر کا مائلسٹرون گیا ہے کلومیٹر مارکنگ نمبر جائنٹ کوہارٹ برانچ لینجے صاحب سے کافی لائٹنگ نظر آدھی ہے سیشن پر اور ٹریک کی تدار بھی کافی ہے یہاں پر تقریبا سات بچ کر تیس منٹ ہو رہے ہیں اور کوہارٹ ایکسپریس ایچ پیو ٹوینٹی ایٹ ریو اور تھری فور کی رہنمائی میں کوہارٹ کینڈ ریلیو سیشن پر پہنچ لیا ہے بہارڈ ایکسپریس کا سفر بہارڈ کینٹ ریلیو سیشن پر اقتطام بزیر ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اقتطام بھی ہوتا ہے ملتے ہیں جلد اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ